یہ ایک جذبہ ہے اس کے ساتھ میں اپنا کام بھی کرتا ہوں لیکن پہلے جب دریا میں کوئی ناخشگوارہ ہوتا ہے تو جب بھی کوئی فون کرتا ہے تو سب سے پہلے میں اس کام کے لیے نہیں کرتا ہوں چاہے میرے گھر میں بیماری ہو تو میرے اوپر وہ کشتی جی اُلٹ گئی وہ میرے زندگی کا کیونکہ وہ الوات جو ہوتا ہے وہ دل کو کہہ رہے ہیں جگر کا ٹکڑا ہوتا ہے وہ مجھ سے گیا دریا میں لیکن اللہ کے فضلوں سے اور لوگ کو دعا اسے یہ لوگ کی دعای ہے میرے خود بھی زخمی ہوا ہوتا ہے ہی در زخمی ہوا ہوتا ہے اس سیلاب میں درخت کے ساتھ تو یہ کام ہے مارا اگر ہم یا زخم یا موت ایک دن ہم نے آنا ہے لیکن میرے خواہش ہے کہ اگر میں خدمت میں ہوا اور موت آجائے تو یہ زندگی کا خوش تو ہم اپنے بائیو سمیت ہم آگئے ننگولے کے مقام پہ اور اپنے کشتیا سوزوکی سے اتارے اور پھر لوگ کیونکہ بہت زیادہ درخت تھے اور گنے جنگل ہے اور آپریشن بہت مشکل تھا لیکن آپ نے اپنی جنگ کی پرواہ کی بغیر دیجٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پیس کیجئے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دیجٹل پاکستان اور میں ہوں شہزان نوید نظرین اس وقت میں دریاسواد کی کنارے دریاسواد میں موجود اور اس وقت آپ ہمارے اکب میں دیکھ سکتے ہیں کہ دریاسواد کی بہاؤ جو ہے وہ سلاب کی بعد ابھی ڈے بے ڈے وہ کم ہو رہی ہے اور آج ہم آپ کا ملاقات ایک ایسی گمدان شخصی سے کروا رہی ہے جس کا نام ہے محمد حلال محمد حلال نے حالی سلاب میں چوبی سے زیادہ افراد کو ریسکیو کیا حلال صاحب آپ نے حالی سلاب میں چوبی سے افراد کو بچے لیا اس سے قبل بھی آپ نے چار سو سے زیادہ افراد کو بچے لیا ہے یہ افریشن کتنا مشکل تھا اور آپ نے اس افریشن میں دوران آپ کو کس حد تک مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جی یہ تو اپنے رات کو جو کالی آئی تھی کیرہ اوبر سے جو سلابی ریلہ ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھ لائی ہے تو شام سے ہم نے اپنے کشٹیا اور جالے جو ہوتے یہ جو ہوتا ہے یہ چیز یہ ہم نے گاڑی میں رکھ دیا اور سیدھا جا کے باغڑیر خوازہ خیلہ تو میں نے ہمارے ساتھوں ہاتھ کا لاؤڈ سپیکر بے ہوتا ہے اور اپنے سوشل میڈیا پہ بار بار لائی ہو اور ویڈیو پیغام جاری کیا کہ بھائی سلاب آ رہا ہے کسی کو بھی کوئی تکلیب ہو کوئی ناگہانی آپ کو کوئی ایسے واقع ہو تو پورا مجھے کال کرے تو ایک دو بندوں نے مجھے کال کیا کہ یہ جو ننگولی چھوٹا کالم کا مقام ہے ادھر پہ بندے پس گئے ہیں جس کا تعلق پانجاب سے تھا تو ہم اپنے بائیوک سمیت ہم آگئے ننگولی کے مقام پہ اور اپنی کشتیاں سوزوکی سے اتارے اور لوگ کیونکہ بہت زیادہ ادھر درخت ہے اور گن جنگل ہے ادھر اور اپریشن بہت مشکل تھا لیکن ہم نے اپنے جان کی پرواہ کی بغیر کیونکہ یہ مارا کام ہے جب ایک بندہ کوئی دریا میں پسا ہوا ہے یا میں تو یہ سے نہیں کر سکے اس کو ایسے چوڑ دور جاؤ تو ہم نے اپریشن اس کے موٹر سیکر سمیت ساتھ بندی تھی ان کو ادھر سے ایک دو دو بندے جو ٹرپ پہ تھا ہم اٹھاتے تھے آہستہ آہستہ تو دو جا کشتیاں تھی میرے باہی تھے اور میں تھا تو ان کو پارکی آورال وہ پریشن بہت حفاظت ان کو ادھر سے نکال دیا اچھا حلال بھائی یہ تو ابھی سلاب آیا تھا سلاب میں آپ نے چوبیس بندوں کو آپ نے بچا لیا اس سے قبل آپ نے سوات کے مختلف مقامات پر لوگوں کو رسکے ہو گیا اور اس کا جتعداد ہے وہ چار سو سے زائد ہے تو آپ بتائیے کوئی تفصیل سے کہ آپ نے یہ کب سے شروع کیا اور اب تک آپ نے کتنی لوگوں کو بچا لیا جی ہے تو جب میں آٹھ سال کا تھا یہ پہلے میرا والد صاحب یہ کام کرتا تھا اب یہ کیوں 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 کی بیمار ہے اس کے بعد میرے بھائی ہے آٹھ بھائی ہے اور اپنی گھر سے اپنی بیٹی ہے اپنا ایک ٹی میں مارا تو یہ تو میں پچھلے تقریباً اگر اٹھتیس چالیس اٹھتیس سال سے اس میں میں لگا ہوا ہوں اور اس میں میری کوئی اوپر کوئی زبردستی یا کوئی نہیں یہ یہ ایک جذبہ ہے اس کے ساتھ میں اپنا کام بھی کرتا ہوں لیکن پہلے جب کوئی دریا میں کوئی نخوشگوارہ ہوتا ہے تو جب بھی کوئی فون کرتا ہے تو سب سے پہلے میں اس کام کے لیے نکلتا ہوں چاہے میرے گھر میں بیماری ہو میری بیماری میرے کام بعد میں ہے اور پہلے جو بندہ ادھر یا ڈوبا ہوا ہے یا پسا ہوا ہے تو پہلے میں اس کے لئے نکلتا ہو آخر میں آپ یہی بتایا ہے کہ آپ تو دریا میں لوگوں کو بچا آتے ہیں کبھی آپ خود دوب گئی ہے اس دریا میں یہ اس سے علاوہ سے پہلے تھوڑا سلو سے علاوہ آیا تھا تو میرے پاس ساتھ کوئی بندی نہیں تھے میرے بھائی اور جالے میں تھے لیکن ہم دو تین جالے گئی میں نے اپنے ساتھ اپنے بیٹے کو بٹایا شکر ہے بس وہ اللہ کا کہ ہم جب باگ ڈیرے سے نکلائے تو اس وقت توفان بھی بہت زیادہ بارش بھی تھی تو میرے اوپر وہ کشتی جی اُلٹ گئی وہ میرے زندگی کا کیونکہ علوات جوتا ہے وہ دل کو کہہ رہا ہے جگر کا ٹھپڑا ہوتا ہے وہ مجھ سے گیا دریا میں لیکن اللہ کے فضلوں سے لوگوں کو دعا ہوں سے یہ لوگوں کی دعا ہی ہے تو میرے بھائی نے مام سے پہلے اس کا جالا تھا انہوں نے بچا ہے اور میں جو یہ اُلٹ گیا تھا یہ میرے کشتی تو میں اس کے اوپر یہ اُلٹ گیا تھا تو پھر انہوں نے وہ کشتی بھی لہات میں لے لے اور میرے بیٹے کے بھی میرے بائیوں نے بچا اور مجھے بھی تو اس طرح یہ بہت واقع ہے میرے خود بھی زخمی ہوا اس سیلاب میں درخت کے ساتھ تو یہ کام ہے ہمارا اگر ہم یا زخم یا موت ایک دن ہم نے آنا ہے لیکن میرے خواہش ہے کہ اگر میں خدمت میں ہوا اور موت آجائے تو یہ زندگی کا خوش دوار لما ہوگا جی شکریہ جیسرہ ناظرین آپ نے ہیلال صاحب کے خوبصورت باتیں سنی ہیلال صاحب کا کہنا تھا کہ ہم نے حالی سلاب میں چوبس سے زیادہ افراد کو بچا لیا اس سے قبل بھی دریا سوال سے ہم نے چار سو سے زیادہ افراد کو بچا لیا ہے مجموعی طور پر اس نے چار سو بچاس تک افراد کو اس دریا سے بچا لیا ہے اگر ہماری معاشرے میں اس طرح افراد اپنا ایک مضبط کردار ادا کریں تو اس سے نصب بھامے ہے بلکہ پورے ملک کو فائدہ ہوگا مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے ریچل پاکستان کو لائک کیجئے سسرائب کیجئے اللہ حافظ